جن پر پیٹرولنگ پر نکلے گریس کے کوسٹ گارڈ کے جوانوں کی نظر پڑ گئی اور انہوں نے ترکی کے جوانوں کو کھدیڑ دیا اس پوری گھٹنا کا ویڈیو بھی آیا جس میں کسی فلمی سین کی طرح گریس کا جہاز ترکی کے جہاز کا پیچھا کرتا دکھا گریس کے جوانوں کی ترکی کے جوانوں پر حملہ کرنے کی آواز بھی آئی دونوں دیشوں کے کوسٹ گارڈ کے جوان چھوٹے جہازوں پر سوار تھے اور سمندر میں انہیں دیکھ کر لگا کہ چوہے بلی کا کھیل چل رہا گریس اور ترکی کے بیچ زمین ہی نہیں بلکہ سمدری علاقے پر جھگڑا ہے جو کئی سال سے سلجنے کا نام ہی نہیں لے رہا کیونکہ ایجین ساغر میں پراکرتک سنسادنوں کا خزانہ چپا ہے جس پر ترکی اور گریس دونوں اپنا قبضہ کرنا چاہتے ہیں فلحال ایجین ساغر کے زیادہ تر دویپوں پر گریس کا قبضہ ہے لیکن اسے یہ دویپ اس شرط پر ملے ہیں کہ وہ ان پر کوئی بھی سینیا کارروائی نہیں کرے گا لیکن ترکی کا عارف ہے کہ گریس نے ایجین ساغر کے دویپوں پر ملٹری بیس بنا لیے ہیں جبکہ گریس کا کہنا ہے کہ وہاں اس کی سینہ ترکی کے گھسپیٹ کو روکنے کے لیے تینات ہے تازہ گھٹنا کو اس نے اس کا سب سے بڑا ثبوت بتایا اور دعویٰ کیا کہ ترکی کے تین چھوٹے جہازوں نے ایجین ساغر کے پوروی حصے میں گھسنے کی کوشش کی جن پر نظر پڑتے ہی گریس کے جہاز نے ان پر فائرنگ کی اور انہیں ایجین ساغر کے اپنے حصے سے کھدیر دیا ایجین ساغر بھومت بے ساغر کا حصہ ہے جس کے کچھ دویپوں پر ترکی کا بھی حق ہے لیکن وہ اونٹ کے موں میں جیرے جیسے ہیں کیونکہ انیس سو چودہ میں ہوئی ایک سندھی کی وجہ سے زیادہ تر حصہ گریس کو مل گیا جس پر ترکی نظریں گڑایا بیٹھا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کو ضرورت پڑھنے پر امریکہ کا بھی انتظار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ مارک ریگیو کے مطابق ایران اسرائیل کے لیے کسی برے سپنے سے کم نہیں ہے اور ایسے میں اگر اس کے ہاتھ پرمانوں بم لگ گیا تو وہ جب چاہے گا اسرائیل کی گردن مرود دے گا ایران بھی ان دنوں جیسے تیور دکھا رہا ہے اسرائیل کو خود پر خطرہ بڑھتا دکھ رہا ہے اسی وجہ سے بنیمن نتنیاہو سے لے کر ان کے رکشہ منتری تک کئی بار اشاروں میں ایران کو حملے کی دھمکی دے چکے ہیں اس کے ساتھ ہی وہ امریکہ کو بھی چیتا چکے ہیں کہ ایران اس کے لیے بھی بڑی مصیبت ثابت ہو سکتا ہے اور اسی وجہ سے امریکہ ایران کے خلاف ہر قدم پر اسرائیل کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے یہاں تک کہ اس نے ایران کی چیتاونی ملتے ہی اپنے لڑاکو بیمان بھی اسرائیل میں تینات کر دیے اور ایک روز پہلے ہی اسرائیل کی وائیو سینہ کے ساتھ مل کر ملٹری ڈرل بھی کی تھی امریکہ اور اسرائیل کے فائٹر جٹ نے آسمان میں گرج کر ایران کو اپنا دم دکھایا تھا لیکن نتنیاہو کے پورپ سلاکار امریکہ کو مددگار کی نظر سے نہیں دیکھتے ان کا ماننا ہے کہ امریکہ بھلے ہی اسرائیل کے ساتھ دیکھتا ہو لیکن ایران پر حملے کے وقت وہ کس کروٹ بیٹھے گا اس کا اندازہ مشکل ہے مارک ریگیو کے مطابق نتنیاہو کو اپنے لوگوں کی سرکشہ کے لیے کسی کے بھروسے رہنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اپنی سینہ کو اتنا مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ جب چاہے ایران پر وار کر سکے اور اس کی دھمکیوں کا جواب دے سکے لیکن نتنیاہو کے پورپ سلاکار کی اس نصیحت کے بیچ ہی اسرائیل کے نئے رکشہ منتری آگلند نے ایک بار پھر امریکہ سے ہی گوہار لگائی انہوں نے امریکہ کے رکشہ منتری سے فون پر بات کی اور انہوں نے ایران کو صرف ازرائیل اور امریکہ کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے بڑا خطرہ بتا دیا انہوں نے امریکی رکشہ منتری سے صاف کہا کہ ایران کو روکنے کے لیے دنیا کے دیشوں کو ایک جھٹ ہونا پڑے گا اس کے ساتھ ہی اوگلند نے امریکہ کو ایک بار پھر ایران کے پرمانوں بم کٹ در دکھایا تاکہ امریکہ اور بھی مضبوطی سے ایران کے خلاف ازرائیل کے ساتھ آ جائے